دوستو ویسے تو ہم آپ کو اپنے اس ہسٹوریکل چینل پر ہمیشہ ہی کسی نہ کسی ایسے بادشاہ کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ جو بادشاہ اتحاس میں یا تو اپنی بہدری کی وجہ سے مشہور تھا یا پھر اپنی کسی اور خاصیت کی وجہ سے لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس بادشاہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے مجھے امید ہے کہ اس بادشاہ کے بارے میں سن کر آپ اپنے سر کو ضرور پکڑ لیں گے اور حیران ہو کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا سچ میں ہمارے دیش بھارت کی اتحاس میں ایسے ایسے بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے دوستو ہم بات کر رہے ہیں گجرات ریاست کے سب سے مضبوط اور طاقتور حکمران یعنی محمود شاہ اول کے بارے میں جسے محمود بیگڑا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو بارہ سو چھانوے میں سب سے پہلے علاؤ الدین خلجی نے ہی گجرات ریاست کو جیت کر دہلی سلطنت میں ملا لیا تھا اور اس کے بعد لگ بگ نپے پچانوے سال تک لگتار گجرات کی پوری ریاست دہلی سلطنت کے ہی انڈر میں آیا کرتی تھی لیکن پھر تیرہ سو اکیانوے میں جب دہلی سلطنت کمزور ہو گئی تو گجرات ریاست کے حکمران یعنی زفر خان نے اپنے آزاد ہونے کا اعلان کر دیا اور اس طرح سے تیرہ سو اکیانوے میں یہ گجرات نام کی ریاست ایک آزاد اور طاقتور ریاست بن کر ابری تھی جسے لگ بگ پونے دو سو سال کے بعد پندرہ سو بہتر میں مغل سلطنت کے حکمران یعنی جلال الدین اکبر نے جیت کر ختم کر دیا تھا لیکن دوستو درمیان کے ان ڈیل سو پونے دو سو سالوں میں بھی گجرات کی آزاد ریاست میں بہت سارے بہادر اور ہشیار بادشاہوں نے جنم لیا تھا اور ان سبی بادشاہوں میں سے سب سے زیادہ مشہور اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ محمود بیگڑا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ محمود بیگڑا اپنی بہادری یا ہشیاریوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ کچھ ایسی خاصیتوں کی وجہ سے مشہور ہوئے کہ جن پر آج کے دور میں یقین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے دوستو محمود بیگڑا کے بارے میں اتھیاس کار لکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ موٹے گول مٹول اور ہس سے زیادہ بھوک رکھنے والے انسان تھے دوستو ویسے تو ہر بادشاہ کے ہی اپنے الگ الگ شوک ہوا کرتے تھے اتھیاس کا کوئی بادشاہ شراب کا شوکین تھا تو وہیں دوسری طرف کوئی ناج گانے کا یہاں تک کہ کوئی کوئی بادشاہ تو ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو بلا وجہ انسانوں کو مارنے کے بھی شوکین ہوا کرتے تھے لیکن گجرات ریاست کے مشہور بادشاہ محمود بیگڑا کا شوق تو عجیب ہی نرالا تھا ان کی زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا پورا دن صرف اور صرف کھانا کھانا یعنی محمود بیگڑا ہس سے زیادہ کھانا کھانے کے شوکین تھے اتحاسکار لکھتے ہیں کہ محمود بیگڑا صرف اور صرف ایک ٹائم میں ہی کھانے کا پورا ایک سیٹ جس کا وزن لگ بگ 35 سے 40 کلو گرام ہوا کرتا تھا پورا چٹ کر جاتے تھے اور اتنا کھانا کھانے کے باوجود بھی محمود بیگڑا کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ ان کے کھانے میں ابھی بھی کوئی کمی رہ گئی ہے اب اتنا زیادہ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ سلامت کو ہمیشہ کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی اسی لیے بادشاہ سلامت 35 سے 40 کلو گرام کھانا کھانے کے بعد بھی لگ بگ 5 سیر میٹھا بھی کھا جایا کرتے تھے محمود بیگڑا کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے ناشتے میں ڈیڑھ سو پکے ہوئے کیلو کے ساتھ ساتھ ایک کپ پیور شہد اور ایک ہانڈی مکن بھی لیا کرتے تھے اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ کھانا کھانے کے باوجود بھی سوتے وقت محمود بیگڑا کے بستر کی دونوں سائیڈ میں کیمے سے بھرے ہوئے سموسوں کی دو پلیٹس رکھی جاتی تھی تاکہ رات کے کسی وقت میں جب محمود بیگڑا کو بھوک لگے تو انہیں خادم کو بلانے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہو چونکہ دوستو اکثر بھوک کی وجہ سے رات میں محمود بیگڑا کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی اور انہیں اتنی دیر بھی رکنا برداش نہ ہوتا تھا کہ جتنی دیر میں ان کا خادم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے اسی لیے وہ سونے سے پہلے ہی اپنے کھانے کا انتظام کر کے سویا کرتے تھے لیکن دوستو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو چیز محمود بیگڑا کے بارے میں سب سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ محمود بیگڑا اپنے ہر وقت کے کھانے میں ایک خاص قسم کا زہر ملوایا کرتے تھے اتحاسکار محمود بیگڑا کے اپنے کھانے میں خاص قسم کے زہر ملوانے کی وجہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کیونکہ ایک بار محمود بیگڑا کے محل میں رہنے والے کچھ لوگوں نے ہی جو محمود بیگڑا سے جلا کرتے تھے انہیں زہر دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ محمود بیگڑا حس سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور وہ اپنے کھانے کے معاملے میں کسی بھی چیز سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں اسی لئے اگر ہم ان کے کھانے میں زہر ملائیں گے تو وہ یقینا مر جائیں گے لیکن دوستو ہوا یہ کہ محمود بیگڑا کے حکیم نہ صرف اپنے بادشاہ سلامت کو اس زہر سے بچانے میں کامیاب ہو گئے بلکہ انہوں نے اس زہر کا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک توڑ بھی ڈھونڈ لیا اور وہ توڑ یہ تھا کہ وہ محمود بیگڑا کے ہر وقت کے کھانے میں اسی قسم کے زہر کو ملانے لگے جس قسم کا زہر انہیں ان کے دشمنوں کی طرف سے دیا گیا تھا اس سے محمود بیگڑا کے جسم میں زہر سے لڑنے کی طاقت بڑھتی چلی گئی اور ہر طرح کے زہر نے ان کے اوپر اثر کرنا بند کر دیا بتایا جاتا ہے کہ محمود بیگڑا نے وقت کے ساتھ ساتھ اس زہر کی مقدار کو بڑھانا شروع کر دیا تھا کیونکہ محمود بیگڑا کے لیے اب یہ زہر نہیں بلکہ ایک نشا بن گیا تھا لیکن دوستو اس سے پریشانی یہ ہوئی کہ محمود بیگڑا سے جڑی ہوئی ہر چیز اب زہری لی بن چکی تھی یہاں تک کہ محمود بیگڑا کا جو بھی جھوٹا کانا بچا کرتا تھا اسے بہت سمال کر رکھا جاتا تھا تاکہ کوئی بھی انسان یا جانور دھوکے سے بھی اس کھانے کو نہ کھالے کیونکہ جو بھی ایسا کرتا اس کا مرنا تیہ تھا ساتھی ساتھ محمود بیگڑا جب بھی اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کو اتارا کرتے تھے تو انہیں فوراں جلا دیا جاتا تھا کیونکہ ان کپڑوں پر موجود زہر کے اثر کی وجہ سے کوئی ان کپڑوں کو دھونا تو دور بلکہ ان کو چھونا بھی نہیں چاہتا تھا دوستو محمود بیگڑا کے بارے میں یہ ساری عجیب باتیں سن کر اب آپ کو ضرور یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ محمود بیگڑا ایک آلسی اور سست بادشاہ رہے ہوں گے جن کا بہادری اور ہوشیاری سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہوگا لیکن دوستو سچائی بلکل اُلٹ ہے کیونکہ محمود بیگڑا جتنے شوق سے کھانا کھایا کرتے تھے اتنے ہی شوق سے اپنے ریاست کا نظام بھی چلایا کرتے تھے یہ ایک ہوشیار اور بہادر باتشاہ تھے آزاد گجرات ریاست کے لگ بک ڈیڑ سو پونے دو سو سال کے اتحاس میں یہی وہ باتشاہ تھے کہ جنہوں نے سب سے لمبے وقت تک حکومت کی تھی کیونکہ جس وقت یہ گدی پر بیٹے تھے اس وقت یہ بہت کم عمر کے تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے سلطنت کے نظام کو بڑی اچھی طرح سے چلایا تھا دوستو پرتغال کا رہنے والا واسکوڈی گاما بھی ہندوستان میں انہی کے دور میں آیا تھا اور اس نے آتے ہی آتے ہندوستان میں تباہی مچانا شروع کر دی تھی محمود بیگڑا نے پرتغالیوں کو ہندوستان سے باہر پھیکنے کے لیے سلطنت عثمانیہ اور مصر کے حکمران سے مدد بھی لی تھی اور پرتغالیوں کے خلاف اپنی زندگی کے آخری وقت تک جنگ جاری رکھی تھی محمود بیگڑا نے ہی کئی بار ان حاجیوں کے کافلوں کو بھی بچایا تھا کہ جن کافلوں پر سمندری راستے پر پرتغالیوں کی طرف سے حملہ ہوا کرتا تھا آخر کار اس بہادر حکمران کی پندرہ سو گیارہ میں چھہ سٹھ سال کی عمر میں موت ہو گئی تھی ان کی قبر آج بھی گجرات اسٹیٹ کے احمد آباد شہر میں موجود ہے فیلال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں